اچھا جی دوستوں میں نے اپنی سکرین شیئر کر دی ہے اور ہم آگے چلتے ہیں آج کے اپنے کانٹینٹ کی طرف یہ وہ ریپوزٹری ہے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے بنائی تھی رائٹ اوکے وہ شاید میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو ایک کام کرتے ہیں ہم جا کے گٹھاپ ڈاٹ کام سے اس کو دوبارہ سے کلون کر کے لئے آتے ہیں یہ تھی ہماری مائی فسٹ ریپوزٹری جاتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی مائی فسٹ ریپوزٹری اور یہ اس کا یو آرل ہے یہ ہم نے بنا لیا تھا لاسٹ کلاس میں ٹھیک ہے جی اور یہ سی وی کا آپ کو پورا ہم نے کانٹینٹ دیکھ لیا تھا کہ سی وی میں کیا کیا ہو سکتا ہے اچھا اس کو کلون کرنے کے لئے میں نے یہ لنک کاپی کیا اور یہ لنک کاپی کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں کلاس کے فولڈر میں اور یہ بلکہ ڈیکسٹوپ پہ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی ڈیکسٹوپ پہ میں آ گیا اور ڈیکسٹوپ پہ آنے کے بعد میں نے کہا گٹ کلون اور یہ یو آرل میں نے کوپی کر کے ٹھیک ہے اچھا یہ لکھنے سے کیا ہوا کہ میری جو ریپوزٹری تھی وہ کلون ہو کے میرے کمپیوٹر میں آ گئی ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب میں جب لس کروں گا اس میں لس ہو رہا ہے لینکس میں اور آپ کے باس جو وینڈوز ہے اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر ہوتا ہے دی آئی آر تو جب میں لس کرتا ہوں نا یا دی آئی آر کرتا ہوں تو مجھے تمام فولڈر کی لس پہ دیکھ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا آ چکا ہے میرے پاس مائی فرسٹ ریپوزٹری جو وہ شو ہو چکی ہے یہ رہی تو اب میں کیا کروں گا اب میں سی ڈی کروں گا اگر اور ایم وائی لکھوں گا اور ٹیپ دباؤں گا تو دیکھو آٹومیٹک کمپلیٹ ہو گیا یہ انٹر کیا ہے میں نے اس فولڈر کے اندر چلا گیا کسی نے کوئی چارٹ میں میسیج بھیجا ہے سی ڈی ایس اچھا سی ڈی کر کے میں اس فولڈر کے اندر چلا گیا اچھا سی ڈی کر کے جب میں اس فولڈر کے اندر چلا گیا تو اب میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے اب میں اگلا کام کرنا ہے کوڑ اسپیس ڈاٹ تاکہ اس ریپوزٹری کو میں کیا کر دوں وی ایس کوڈ میں اوپن کر لو میں ٹھیک ہے اینڈر کر دیا ہے میں اچھا یہ ہے وہ کوڈ جو ہم لاسٹ ہم لکھ چکے تھے اچھا ہم کیونکہ ڈائریکٹ ہم نے جاوا اسکرپٹ سے اپنی کوڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جو جاوا اسکرپٹ جو وہ ایش ٹی ایم ایل کے ساتھ چلتی ہے اس لیے ہم نے تھوڑی سی ایش ٹی ایم ایل پڑھی دی اچھا تھوڑی سی نا ہم سی ایس ایس بھی پڑھ دیتے ہیں کیا خیال ٹھیک ہے ایش ٹی ایم ایل تو ہم نے پڑھ دی ہے اچھا ہمیں بائی دوئے اس کورس میں نا ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس کی ضرورت نہیں ہے ہم جاوا اسکرپٹ سے ہمیں ڈائریکٹ سٹارٹ کرنا ہے لیکن اب ہم جتنے دن کیونکہ آدھا جو آپ کا کورس ہوگا نا چار مہینے کا جو کورس ہے تقریباً دیڑ سے دو مہینے آپ کی جاوا اسکرپٹ چلے گی رائٹ تو اتنا لمبے ٹائم تک جب ہم جاوا اسکرپٹ سیکھ رہے ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جاوا اسکرپٹ سیکھنے کے دوران چھوٹی چھوٹی ایسی ایپس بنائیں جو کل کو آپ کسی کو دکھانے کے کام ہے ٹھیک ہے تو یہی ریزن ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایش ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس بھی بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ جو جاوا اسکرپٹ کے ٹائم میں جو آپ سیکھ رہے ہو نا تو اس ٹائم بھی آپ کو چیزیں ایسی بنا رہے ہوں جو پریزنٹیبل ہو جو کسی کو آپ دکھا سکیں کہ یہ میں نے جاوا اسکرپٹ سیکھی ہے یہ اس کی اس کا ثبوت ہے یہ میرا پورٹ فولیو ہے تو اس لیے میں آپ کو ایش ٹی ایم ایل تھوڑی سی بتا رہا ہوں اچھا تھوڑی سی نام سی ایس ایس بھی پڑھ دیتے ہیں اچھا سی ایس ایس پڑھنے کے لیے میں سب سے پہلے کام کرنا چاہوں گا میں نے اس ریپوزٹری کا نام کر دیتا ہوں چینج آپ کی جو کلاس ہے نا وہ نام رکھ دیتا ہوں میں سیٹنگ میں گیا اس ریپوزٹری کا نام میں چینج کر کے کیا رکھنا چاہتا ہوں میں رکھنا چاہتا ہوں چیٹ بوٹ اے آئی چیٹ بوٹ اینڈ وائس ایپ ڈیویلپمنٹ بی تھری صحیح ہے بی تھری کا مطلب بیش تھری ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے رکھ دیا اس کا نام اچھا اس کو سمال میں ہی رکھتے ہیں اے آئی چیٹ بوٹ ڈیویلپمنٹ بیش تھری تو یہ آپ کی میں نے ریپوزٹری کا نام رکھ دیا اس کو میں نے رینیم کر گیا ٹھیک ہے رینیم کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے کلون کر لیتا ہوں یہ جو پہلے سے میرے بس کلون ہوا اس کو میں اڑا دیتا ہوں اور میں اس کو دوبارہ سے کلون کر لیتا ہوں اچھا میں جاگے نا کلاس والے فولڈر میں اس کو دوبارہ سے میں نے کہا کہ بھائی گٹ کلون ڈیٹ کلون اور یہ میں نے ڈیو آرل ڈا ہو گیا ٹھیک ہے اب سی ڈی کر کے میں کہاں چلا جاؤں گا اے آئی چیٹ بوٹ ڈیویلپمنٹ والے فولڈر کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے کوڈیس بیس ڈاٹ کر کے اس کو میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس وہ فولڈر اوپن ہو چکا ہے یہ فولڈر اوپن کرنے کے بعد میں اس میں الگ الگ جو ہم کلاس کریں گے نا کیونکہ اگر میں ایک ہی فائل میں چینج کرتا چلا جاؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی اچھا اس کلاس میں یہ کور ہوا تھا اس کلاس میں یہ کور ہوا تھا تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے نا دو تین الگ الگ فولڈرز میں اس کو بنا دیتا ہوں تاکہ جیسے مثال کے طور پر ہماری جو پہلی کلاس ہوئی تھی that was hello hello world html یہ ہوا تھا نا ہمارا پہلا یہ میں پہلی کلاس کے اندر cover کر دیتا ہوں سب کو ٹھیک ہے organize ہو جائے تاکہ ہمارا یہ پورا کوڈ اس کے ساتھ میں نام بھی لے با دیتا ہوں one dot hello world اس کے بعد میں نے کہا بھائی two dot hello world css3 ٹھیک ہے یہ دو فولڈر بن گئے میرے اچھا اس دوسرے فولڈر کے اندر آکے میں نے کیا کرنا ہے میں نے وہ چیزیں ساری وہ ہی ہیں میرے پاس جو last class میں دیتا ہوں جس میں اس کا فولڈر الگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اچھا پہلی کلاس میں یہاں تک ہوا تھا اور اس کے بعد دوسری کلاس میں آپ یہاں سے آگے کا کام ہو رہا ہے اچھا میں نے یہ index blood html کو open کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس نے دو فولڈر بنے ہوئے آگے one or two پھر اسی طرح three four five ہم جتنی classes کریں گے نا سب کا code الگ الگ فولڈر میں بنا دیں گے ٹھیک ہے اتنا کم پوش کر دیتا ہوں پہلے میں نے کہا کہ بھائی ری نیمنگ کی ہے میں نے اس میں اور میں نے اس کو پوش کر دیا اچھا جو terminal سے آپ کرتے ہیں get add dot اور commit اور push وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہے اچھا یہ بھی facility آپ کو کون دے رہا ہے visual studio code کا جو editor ہے وہ آپ کو یہ facility دے رہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کو commit اور push کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے وقتن فوقتن class میں آپ دیکھیں گے جب میں code لکھ رہا ہوں گا تو میں اس کو یہیں سے فوراں فوراں push بھی کرتا چلا جاؤں گا اچھا اب ذرا جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ github میں کہ وہ code میرا پہنچ گیا ہے کی نہیں پہنچ گیا refresh کروں گا تو یہاں folder ویسے ہی آ جانے چاہیے یہ دیکھو ویسے ہی folder بنے ہوئے آگئے جیسے میں نے وہاں پر سے بنائے ہیں اور بنا کر push کی ہیں ٹھیک ہے اس repository کا جو link ہے وہ میں آپ سب لوگوں کو یہاں پہ بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے kindly finally آپ سب لوگ اس repository میں یہ star کا button دبا دیں star کا button دبانے سے کیا ہوگا جب بھی میں کوئی code push کروں گا اس repository میں تو وہ آپ کو اس کا notification آ جائے گا اور اگر آپ میری profile پہ جا کے یہاں پہ آپ follow کریں مجھے یہاں پہ آپ کے بعد follow کا button آ رہا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ میں کبھی بھی کوئی بھی code لکھوں گا تو آپ کو اس کا پتا چلے گا کہ اچھا بھئی سر انظام نے فلان جا کا پہ یہ code لکھا ہے مثال کے طور پہ میں دیلی بیسیس پہ different projects پہ کام کر رہا ہوتا ہوں different classes پڑھا رہا ہوتا ہوں تو یہاں پہ آپ activity میں جائیں گے یہ دیکھیں آپ created 50 comments in 9 repositories تو یہ میں کون سی جگہ پہ کیا پڑھا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں سب آپ کو پتا چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ social media developers کا میں کون سی apps بنا رہا ہوں یہ سارا دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ code لکھ رہا ہے یہ code لکھ رہا ہے سر انظام تو آپ کو یہ سب notification ملتی رہے گی تو میں نے آپ کو اس repository کا جو link chat میں بھیج دیا ہے ٹھیک ہو گیا دی اچھا اب واپس آتے ہیں اب ہم نے تھوڑی سی css کرنی ہے اچھا css کیا ہوتی ہے آ جاتے ہیں ذرا ٹھیک ہے اب css کیا چیز ہے css is a language we use to style a web page جو چھوٹا سا web page چھوٹی سی website ہم نے بنا لی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو styling ایڈ کرنی ہو تو آپ css کے ذریعے وہ styling ایڈ کرتے ہیں css described how html element to be display on screen paper اور in other media ٹھیک ہے css یہ decide کرتا ہے کہ جو html کا element آپ نے بنا دیا ہے وہ screen پہ کیسا نظر آنا چاہیے کس color کا نظر آنا چاہیے کیا bold ہو کے نظر آئے کیا italic ہو کے نظر آئے کیا اس کا background color black ہونا چاہیے یا red ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں جو images ہیں اس میں کیا border آنا چاہیے یہ ساری چیزیں css کے ذریعے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ذرا جلدی سے ابھی تک ہم نے جو cv ایک تیار کی اس کو پہلے تو open کر لیتے ہیں copy path اور اس cv کو پہلے open کر لیتے ہیں اور اس cv کے اوپر ہم تھوڑی بہت دو چار عدد css لگانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس میں css لگانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں css لگانے کے نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ایک css کی فائل بنا لیں میں نے کہا کہ بھائی styles.css ٹھیک ہے styles.css لگا کے میں نے کیا بولا میں نے کہا کہ یہ جو بھائی h1 ہے نا جتنے بھی میرے پاس h1 کو کیا کر دو آپ h1 کا جو color ہے وہ آپ کر دو red ٹھیک ہے یہ کر دو آپ اور اس کو میں نے save کر دیا اچھا ابھی ابھی یہ color red ہوگا نہیں ابھی یہ color red کیوں نہیں ہوگا کیونکہ میں نے html کی فائل رن کیے نا تو html کو یہ نہیں پتا کہ css موجود ہے یا نہیں تو مجھے head میں آکے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا style کا tag لگانا ہوگا اور ساتھ میں اس کے ساری style کا نہیں link کا tag لگانا ہوگا ڈاٹ سلیش اور styles ڈاٹ سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس یہ کون جوائن کر رہا ہے فیکٹوریل ٹی وی بتا نہیں میں ڈینائے کر رہا ہوں اس کو اچھا گروپ میں پلیز ایک میسیج چلا دیجئے گا کہ جو اس میٹنگ کو جوائن کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ای میل آئی ہے گوگل میٹ سے وہاں پہ جا کے آپ yes کا بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے class join کریں گے تو automatic آپ class کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ link لگا دیا اور link میں href میں یہ file کا نام بتا ہے یہ file کا نام میں کیسے لکھوں گا میں لکھوں گا dot slash automatic مجھے suggestion میں اس file کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہ facility بھی آپ کو کون دے رہا ہے vs code دے رہا ہے ٹھیک ہے دوسری editor میں بھی یہ facility ملتی ہے کچھ میں editor میں ہو سکتا ہے آپ کو نام بھی ملے ٹھیک ہے لیکن یہ facility آپ کو vs code دے رہا ہے یہ file کی suggestion جو آپ کو مل رہی ہے foreign foreign اچھا اب میں جا کے refresh جب کروں گا تو یہ color کیا ہو گیا red ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے style بتا دیا اچھا یہ hello world ابھی ہم کر رہے ہیں ابھی میں explain کروں گا ایک ایک line ایک word ایک ایک بات explain کروں گا جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں html کی file کے اندر ہی رہتے ہوئے میں یہاں پہ کیا کروں اس link کو میں روک دیتا ہوں اس link کو میں نے روک دیا اور میں html کی file کے اندر رہتے ہوئی style کا tag بناوں اور style کی tag میں میں same بات لکھ دوں دیکھیں ابھی میں نے link کو روک دیا ہے تو وہ file disconnect ہو گئی ہے html اور css file disconnect ہو گئی ہے ابھی css کا جو color تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے یہ ختم ہو گیا css کا color ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا میں style کا tag بنا کے وہی بات جو میں نے یہاں لکھی تھی الگ سے file میں وہ میں یہاں پہ اندر بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ڈبل ڈبل کر گیا میں یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اچھا تو یہ پہلا والا جو طریقہ تھا یہ کہلاتا ہے external file اور یہ جو دوسرا والا طریقہ ہے یہ کہلاتا ہے internal css ٹھیک ہے internal file کے اندر ہی یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے refresh کیا میں نے دیکھو same impact ہے اچھا یہ جو second والا طریقہ ہے ہم ابھی نا اسی second والے طریقے کو لے کر چلیں گے اس course میں اچھا یہ second والا جو طریقہ ہے یہ recommended نہیں ہے ٹھیک ہے recommended یہ والا ہے لیکن کیونکہ ہم یہ والا اس لئے use کریں گے کیونکہ same ہے دونوں میں coding میں کوئی فرق نہیں ہے coding same ہوتی ہے دونوں کے اندر لیکن یہ recommended کیوں نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ہے اچھا ہم یہ use اس لئے کریں گے کیونکہ یہ same file ہے نا میں نے یہاں نیچے ڈبل کر دی اور یہاں پہ میں نے css آ کے edit کر دی تو مجھے file چینج کرنا نہیں پڑے گا تو مجھے کئی نہ کئی لگتا ہے کہ یہ والا طریقہ کلاس پڑھانے کے دوران اس طریقے سے سمجھایا جائے تو students کو زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اچھا ہے اتنا کہ بھائی یہ نیچے یہاں پہ HTML لکھی ہوئی ہے اوپر ہی میں آکے یہاں پہ css لکھتا ہوں تو یہ apply ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اچھا ہوا طریقہ تو یہ recommended کیوں نہیں ہے recommended یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک تو ہماری file ابھی بہت چھوٹی سی ہے نا تو اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا جیسے ہی ہماری file بڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے css کی file بھی بڑی ہوگی تو بہت لمبی ہو جاتی ہے آپ کے file ٹھیک ہے تو complicated ہو جاتا ہے پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک تو یہ reason ہے دوسرا reason یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ css کی file ایک ہی ہوتی ہے لیکن html کے pages multiple ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک external file بنا کے آپ اس کو جہاں جہاں connect کروانا چاہیں آپ connect کرواتے ہیں اس والے میں آپ یہ نہیں کر سکتے اس والے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو پورا copy کرنا پڑے گا right click کر کے آپ ایسا copy کریں گے پھر دوسری file میں جا کے paste کریں گے اچھا کل اگر آپ کو کوئی چیز change کرنی پڑی تو ساری fileوں میں change کرنا ہوگا اس والے طریقے میں ایسا نہیں ہے آپ ایک file بنا لیتے ہیں اور جتنے مرضی html pages ہوں آپ کے پاس آپ سب میں connect کرواتے چلے جاتے ہیں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ طریقہ زیادہ recommended ہے ہم ابھی ایک ہی page بنا رہے ہیں ایک page سے زیادہ ہم بنانی رہے ہیں اور ہم class میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ same page پہ اگر دونوں بات ہو رہی ہو نا تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے اور code ہم بہت زیادہ لمبا نہیں لکھیں گے اس class میں ابھی html کا ساری ایک اور چیز پوچھنی ہے جی جی پلیز پلیز آپ نے کیونکہ میں نے کل پچھلی والی class نہیں لی تھی تو can you show me کہ آپ نے پورا code کیا لکھا ہے کیونکہ مجھے تھوڑی بات html آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ meta 4 set اور یہ سب کیوں لکھا گیا ہے کیونکہ ہمیں تو صرف hello world والا ہم نے تو صرف ہاں ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا اچھا جو ہماری اصل میں نا یہ 2nd class ہے نا ایک کلاس تو ہوئی تھی بالکل پہلی والی جو مندے کے بعد چھوڑ کے ٹیوزڈے کو جو ہوئی تھی اس کے بعد جو 2nd والی class ہماری ہونی تھی نا وہ cancel ہو گئی تھی میری کسی مصروفیت کی ویسا نہیں نہیں it's ok اب یہ ہماری 2nd class آج ہوگی ہے تو ہم نے پہلی class میں یہ پڑا تھا html میں آپ کو وہ file دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے وہ file جو پہلی class میں اور اسی کو copy کر کے آج میں 2nd class میں اسی میں ایڈیشن کروں گا مزید میں نے فولڈر ایلگ ایلگ کر دی ہیں آپ فائل وٹس اپ کر سکتے ہیں یا پھر شیئر کر سکتے ہیں جی جی بالکل یہ فائل تو شیئر ہے نا یہ جو github کا جو لنک ہے نا github.com اور یہ آپ میری پروفائل میں چلے گئے اور آپ پھر جائیں گے ریپوزٹریز میں جانے کے بعد آپ دیکھیں اے آئے چیٹ بارڈ یہ آ رہے یہ آپ اوپن کریں گے تو پوری کی پوری اس کے اندر نا وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی میں تمام کا تمام کوڈ اسی میں لکھ کے پوش کروں گا یہ میں نے اس کا لنک آپ کو پہلے بھی بھیجا ہے جس میں چیٹ میں یہ میں نے دوبارہ بھی بھیج دیا یہ میں نے دوبارہ بھی بھیج دیا یہاں پہ آپ جا کے اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ سے بھی میری ریکویسٹ رہے گی جتنے بھی اسائیمنٹس آپ لوگ بنائیں گے وہ تمام اسائیمنٹس آپ نے github میں پوش کرنا ہے اس کے بغیر وہ acceptable نہیں ہوگا اچھا اب آپ کے ہم original سوال کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم نے hello world جب بنایا تھا تو ہم نے یہ اوپر کیا لکھا ہوئے یہ چیزیں discuss نہیں کی تھی یہ کیا لکھا ہوئے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا لکھا ہوئے اچھا اس کو بتانے کیلئے میں آپ کے لئے الگ سے ایک html کی فائل بنا لیتا ہوں یہاں پہ اور وہاں پہ index.html enter یہ میں نے الگ سے ایک فائل بنا لی اور یہاں پہ آکے میں نے exclamation mark لکھا تو یہ دیکھیں suggestion آگئی یہاں پہ اس پہ میں ہاتھ سے بھی click کر سکتا ہوں یا میں enter بھی press کر سکتا ہوں تو یہ automatically مجھے کیا دے دیتا ہے جو html کا boiler plate code وہ مجھے یہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تمام کے تمام markups ہیں جو مجھے required ہوتے ہیں html کا code شروع کرنے کے لئے body کے اندر میں آکے code اپنا لکھنا شروع کروں گا h1 لکھا میں نے اور heading میں hello world لکھ دیا لیکن یہ جو اوپر والا جو head یہ بھی ایک markup ہے head میں جو یہ لکھا ہے meta this is called meta tags یا اس کو meta data کہہ سکتے ہیں تو meta data کیا ہوتا ہے کہ data کے بارے میں کچھ data مثال کے طور پہ کوئی excel کی sheet ہے تو اب اس excel کی sheet کے اندر تو data ہے اس excel sheet کے بارے میں data کہ اس کا size کیا ہے اس میں کتنے columns ہیں that is called meta data ٹھیک ہے تو یہ meta data کچھ بتایا جا رہا ہے اس file کے بارے میں that is کہ اس میں character set کونسا use ہوا ہے utf it اب character set کیا ہوتا ہے یہ آپ کو الگ سے google کرنا ہوگا ٹھیک ہے اصل میں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ کچھ meta data یہاں پہ مزید ہے جیسے title لکھا ہے اب یہ title کے اندر جو بھی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ کہاں پہ show ہوتی ہے یہ show ہوتی ہے یہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے document اب میں اس کو اگر change کر دوں گا ڈاکیمنٹ سے کچھ اور کر دوں گا میں میں نے کہا abc اور اس کو میں پھر open کروں گا تو یہ اوپر یہی پہ لکھا ہو آ جائے گا یہ دیکھیں abc لکھا ہو آ گیا اس جگہ پہ تو یہ meta کے tags ہیں سارے یہ ہمیں required ہوتے ہیں html اگر ہم یہ نہ بھی لکھیں تو code ہمارے still work کرتا ہے لیکن best practice یہ ہے کہ یہ لگایا جائے یہی وجہ ہے کہ vs code ہمیں اس کا shortcut دیتا ہے اور پہلے سے ہمیں لکھ کر دیتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ html لکھا ہو ہے ساتھ میں language لکھا ہو ہے en en کا مطلب ہے english کہ یہ جو website بن رہی ہے انگلیش میں بن رہی ہے اگر اس کو میں ur کر دوں گا تو پھر browser کو default پتہ یہ چلے گا کہ یہ اردو میں بنیوی website ہے تو آپ اکسر website پہ جب آپ جاتے ہوں گے تو وہ translate کا button بنا وہ آ جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک website دکھاتا ہوں bagas 32 پتہ نہیں 31 یہ ایک russian website ہے ٹھیک ہے تو میں جب اس website پہ جاؤں گا جیسے ہی تو آپ دیکھیں وہ پہلے russian میں لکھا بائے گا لیکن فوراں مجھے google ایک option دے دے گا کہ اس کو translate کیا کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ میرے خیال ہے وہ انگلیش والا کھل گیا ہے وہ تراصل آپ کے پاس یہ option تب بھی آ سکتے ہیں جب آپ mouse پہ click کرتے ہیں تو وہ right side پہ کر کے کسی بھی paragraph پہ right click کر کے بھی آ جاتا ہے صحیح آپ اچھا اب یہ automatic option نہیں دے رہا ہے مجھے i'm not sure why well آپ نے صحیح کہ right click کر کے بھی میں اس کو یہ translate کا بٹن آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ کہیں well جیسے میں right click کرتا ہوں یہاں پہ اور translate نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کیا مجھے translate غائب ہوا ہے پھرے بس سے well تو جتنی بھی websites ہوتی ہیں اس میں یہ اگر اوپر یہ نہ لگا وہ language کا تو browser کو پھر یہ بتا نہیں چلتا ہے کہ یہ کونسی language میں بنیوئے website تو ہم نے یہ discuss کر لیا کہ اوپر جو یہ tags لگے میں یہ کیوں لگے میں اور یہ کیا ہیں اور میں اس فائل کو جو میں نے extra بنائی تھی واپس سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں واپس سے اپنی اس فائل میں آ جاتا ہوں بھر کریں یہ جو ساتھ یہ آپ نے کمنٹ کی شوٹ کی کہ جو آپ اوپر کمنٹ کی خیل کو کمنٹ کی جو جو کنٹرول پلس کنٹرول کنٹرول اور فورد سلے آپ دبائیں گے تو کونٹ کمیٹ سی سے ہوتا ہے کنٹرول کنٹرول اور سلیش کنٹرول کنٹرول اس جب سمجح بھی آیا جو لوگ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں وہ پلیز یہ کوڈ ذرا اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بھی یہ کوڈ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی کیا ہونا چاہیے ایچ ون ایسے ریڈ ہو جانا چاہیے تو پلیز جو لوگ کمپیوٹر لے کر بیٹھے ہیں وہ اس کو ذرا جلدی سے چلا کر دیکھ لیں اور کوئی اگر سوال ہے آپ کا تو پلیز وہ پوچھ لیں مجھ سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو ایک ایک ورڈ کو مجھ سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بوکم ایک ورڈ کو پر رہا ہے ایچ ون نے ایک اپنے اسی من قرآن کام آگے بھڑھتے ہیں جی اور ایک ورڈ کو پڑھتے ہیں اور ہم اپنے پڑھتے ہیں جی اور بیٹھو چاہیے تو ہم کس سر کو چیزید میں کریں گے آپ کو یہ چیزیز در میں کے دaw کو جواب مجھ سے پڑھا کہا ہے جب ہم آگے بڑھیں گے ایسی کہ میں چیزیزوں کو جاگے آپ کو جواب مجھ سے جواب مجھ سے پڑھتے ہیں اچھا 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 اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ css جو ہے نا وہ ہے کیا یہ تو ہم نے سمجھ لئے کہ css کا یہ سٹائلنگ کی جاتی ہے تو یہ تو میں پتہ چلیے اچھا یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے یہ کہلاتا ہے css کی ایک instruction اس کو آپ کہلنے اچھا اب اس میں کیا کیا چیز موجود ہیں یہ جو h1 لکھا ہے this is called selector یہ دیکھیں لکھا اب یہ ہے selector specificity یہ selector کہلاتا اچھا اس کے بعد یہ کہلاتا ہے یہ جو اتنا part ہے یہ کہلاتا css کا rule مثال کے طور میں ایک سے زیادہ rule بھی اس پہ لگا سکتا ہوں میں نے کہا کہ background color yellow background color yellow تو میں نے اس پہ دو rule لگا دی css کے right css name selector کہلے اس باب یہ element element کے نام سے اس کو select کر cv 1 color zila ہے color picker پتہ نہیں color zila تو اس میں آتا ہے pick color from page میں نے اس پہ click کیا اور یہاں پہ دیکھیں میں جگہ پہ لے کر گیا جیسے ہی تو مجھے click کیا میں نے تو automatically کیا کہ color copied to the دوبارہ کرتا ہوں صحیح ہے یہ دیکھو sampling لکھا رہے ہیں یہ پہ جیسے میں لے کر جاتا ہوں اور ابھی میں click کرنے لگا ہوں یہ click کر دیا میں تو یہ پہ دیکھو کیا لکھا ہے color copied to the clip board اب میں کہیں پہ بھی جا کے نا جیسے background color ہے اس کو میں ہٹا کے اور اس کو paste کروں گا تو یہ پیسٹ ہو جائے گا یہ سیکشن ون کے اندر جو ہے ایچ ون جو لگا ہو ہے اس میں یہ کام کرنا ہے تو میں نے کہا کہ کلر جو ہے جیسے وائٹ ٹھیک ہے تو یہ پہ کلر یہ وائٹ ہو گیا اچھا اب دیکھو یہ نام کافی چپکا چپکا آرہا دیوار کے ساتھ میں یہ چاہتا مارجن ہو جائے اس کے اندر دیواروں سے دور ہو جائے اپنا تو میں اس پہ کیا کروں گا اس پہ بولوں گا بھائی مارجن دس پکسل ٹھیک ہے یہ دیواروں سے دور ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ پکچر اور امیج کافی آپس میں دور ہے میں چاہتا اتنا دور نہ ہو مارجن لگایا اس کی مجھے ضرورت نہیں ضرورت تو مجھے ضرورت تو مجھے اس کی ہے جو مارجن میں لگایا تھا اب یہ دونوں جو دور دور ہو گئے اس کا حل یہ ہے کہ ابھی تو میں نے مارجن میں کیا بولتا نا کہ چار سائیڈ پہ لگا دو مارجن ٹھیک لیکن اب کی بیار میں بولوں گا نہیں بھئی چار سائیڈ پہ نہیں لگا چار سائیڈ پہ آپ نہیں لگا آپ یہ کرو کہ تین سائیڈ پہ لگا دو ایسے کر سکتا ہوں میں اچھا اس کے لابہ پیڈنگ بھی چیز ہوتی ہے جو میں استعمال کر سکتا ہوں پیڈنگ میں اور مارجن میں فرق سمجھ میں آرہ ہوگا پیڈنگ کہا لگتا بورڈر کے اندر کے سائیڈ لگتا مارجن جو بورڈر کے باہر کے سائیڈ لگتا ہے تو مثال کے طور پر آگے اگر میں اس کو مارجن سے کر دوں پیڈنگ کر دوں تو بھی میرا مسئلہ کافی حل پیڈنگ اس طرح سے ہوتا ہے تو میں اس کو واپس مارجن کر دیا لیکن مارجن اس میں چاروں سائیڈوں پہ لگتا مجھے چاروں سائیڈوں پہ مارجن نہیں چاہیے مجھے چاروں سائیڈوں پہ مارجن اس کے نہیں چاہیے تو میں اس کو بولا کہ مارجن آپ کھا پہ مارجن کر دو چاروں سائیڈ میں الگ الگ بھی لگا سکتا مارجن میں سب سے پہلا ٹاپ میں نے کہ ٹاپ میں 10 پکسل چاہیے مجھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گھڑی گھومتی ہے پہلے 12 پہ جاتی ہے پھر 3 3 پہ 3 پہ bottom اور پہ left 9 پہ جاتا ہے گھٹا تو 2 پہ میرے پاس کیا ہے 2 پہ 10 پکسل ہے 3 پہ 0 پکسل اور last پہ مارجن میں الگ الگ دے دیا اب جب میں ریفریش کروں گا تو آپ دکھو کہ image میرے نام سے قریب ہو جائے گا کیونکہ میں نیچے پہ دیا وہ ہٹا دیا ہے یہ تھوڑا بائی ڈیفولٹ مارجن ٹاپ اور مارجن بوٹم نہ لگا بار تو میں نے بولا مارجن ٹاپ کو نہ zero کر دو اب یہاں پہ یہ بھی بول سکتا کہ صرف مارجن ٹاپ کو zero کرو صرف مارجن ٹاپ کو zero کر دو تو اور قریب آگیا اب دیکھتے اس سے زیادہ قریب نہیں آئے گا اس سے زیادہ قریب لانے کے لئے مجھے پیڈنگ کو بھی ہٹانا پڑے گا پیڈنگ بھی اس پہ لگائی ہے میں تھوڑی سی پیڈنگ اور مارجن دونوں ایک ہی چیز ہے ایک باہر کی طرف بڑھتا ہے ایک اندر کی طرف بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں پیڈنگ کو بھی زیرو کر دوں نا ٹاپ پیڈنگ ٹاپ کو ٹھیک ہے زیرو پکسل کر دوں تو یہ اور قریب آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھو اور قریب آ گیا آئی ایم جی اور ایک جو وہ قریب آ گیا آگیا اچھا اب آپ نوٹ کریں میں پہلے پیڈنگ بتائیے دس پکسل پھر میں پیڈنگ بتائیے زیرو تو یہ دونوں میں سے کون سے والے کو لے گا accept کرے گا جو بعد میں لکھا ہے اس کو accept کرے گا رائیٹ تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ css پہلے میں لگا دی باز میں کچھ اور لکھوں گا تو وہ پرانی والی ہٹ کے یہ نیچے والے کو لے لے گا اوپر والے کو نہیں لے اس میں back کرتا ہوں اس list میں آگیا میں دوبارہ ctrl f ctrl v margin top چار موجود ہیں صرف margin میں 35 سے چار سائیڈ equal margin دے گئی اور چار الگ الگ بھی دیکھیں اس نے بتایا چار الگ الگ بھی لگا یا جا سکتا ہے ٹھیک تو میں دیکھ کے کیا سارا کوئی میں نے ایسی چیز نہیں بتائی جو یہا پہ موجود نہ ہو ٹھیک دو سائیڈ دیں گے پھر دو میں کیا کرے گا پہلے والے کو top لے bottom لے پہلے والے کو کیا لے top bottom second والے left right تو اوپر اور نیچے جو لگ جائے گا 10 اور سائیڈوں سائیڈوں میں لگ جائے گئی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یا تو ایک دوں یا تو ڈائریک چار دوں یہ تین اور دو والا کام میں کوشش کرتا ہوں میں کوئی سوال ہے تو وہ پلیز پوچھ لیں ایک سوال جی آپ نے کوڈ والی سائیڈ تھی وہاں پر ویب سائیڈ بھی ڈالی تھی رائی جی یہ اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے ڈالی یہ اس لئے ڈالی ہے میں کہ کیونکہ یہ کوڈ جو میں کلاس میں لکھوں گا یہ آپ لوگوں لکھیں گے تو آپ کو یہ لنک تلاش نہ کرنا پڑے یہ یہ موجود ہوگی بس اگر 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 کوڈ بتایا تھا جی میں آپ کو بتایا کہ میں اگر 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 جوڑی کوڈ مجھے آپ کے ری پوزی ملاتا سی با ہیلو ورلڈ چھے اس کو میں نے وہاں ڈالا تو اور میں نے ہیٹی ایمل کے سے سی کر دیا تو میرے پاس تصویر ڈسپلے میں ہو رہی تھی تو اس لیے کہ میرے پاس تصویر میرے ٹیٹا میں میرے سی ٹیسٹم میں سی نہیں ہے اس لیے نہیں آرہی تصویر لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس فولڈر میں آپ کے پاس html کی فائل موجود ہے اسی فولڈر کے اندر ہی وہ فوٹو بھی ہونی چاہیے لیکن کئی اور دوسرے ریزن بھی ہو سکتے ہیں جس کی ویسے فوٹو ڈسپلے نہیں ہو پا رہی ہو سکتا ہوئے یہ جو آپ نے src دینا ہوتا ہے نا میرے پاس فوٹو ہوتی کہا گئی جیسے یہ آئی ایم جی کا میرے پاس ٹیگ لگا ہے اس میں کیا دینا ہوتا ہے مجھے ایک src دینا ہو سکتا اس میں مجھے موجود ہے تو آپ مجھے کوڈ اوپن کر کے دکھا سکتی ہیں میں دیکھ لوں گا کیا پروبلم ہے اسلام علیکم سر میرے بھی سیم ایشو تصویر نہیں آرکی سی وی میں کوئی بھی آپ میں سے ایک جو پہلے سکرین شیئر کرنا چاہے وہ کر دے میں کر دو ہاں کر دو سکرین شو جی لوڈ ہو رہی آپ کی سکرین جی سا آگئی آپ کی کر دیجے گا اچھا یہ جو src ہے آپ نے اس میں غلط لکھ دیا ہے اس میں ڈا 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 آپ کی پورا نام مٹھائیں پورا نام سر 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 پورا نام مٹھائیں ڈا 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 پورا ڈا 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 سر آگئی آگئی یہ جو نام آیا نا یہ بالکل صحیح آیا ہے یہ اس کے بعد اسپیس بھی دیں ایل ٹی سے پہلے نا اسپیس ہوگا ایل ٹی سے پہلے اب چلائیں اس کو ذرا ہمیشہ نا یہ سجیشن کی سر آگئی آگئی وہ نام ہی آپ نے کوئی مسٹیک کی دی اچھا جی جی ایک اور کون کہہ رہا تھا ایک اور جس کے باس نہیں آرہی تھی نا اسکرین فوٹو وہ بھی ذرا بتا دیں سلام علیکم سر جی دوست سر ملے کو ایراد آرہا ہے مجھے آپ کے 5 منٹس آئیے ٹھیک ہے کس چیز میں ایراد آیا ہے سر آپ کو بتایا دا میں نے وٹس اپ کے وہ تو تمہارا اس سکور سے ریلیڈڈ تو نہیں ہے وہ تو تمہارا الیکسا میں کچھ آرہا ہے شاید سر آگئی کے 5 منٹس دے دے شاید شاید میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جو آپ نے پکچر میں بھی ہوریزونٹل میں بیگراؤن ڈالا ہے کلر کو ورٹیکل میں کیسے داریں گے ہوریزونٹل میں میں نے بیگراؤن ڈالا ہے جی وہ جو پکچر جان لگی دیو اور جانا پونام لکھاو ہے اس کے بیگراؤن ڈالک کلر ہے اور اس رو بیگراؤن ڈالک تو وہ تو ہوریزونٹل ہے ورٹیکل میں کیسے داریں گے یہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ کا سوال کور کرنے کی پہلے ان کا ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے تو آپ ایک کام کریں نوٹ پینڈ میں اور وی ایس کوڈ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی ہے دونوں تو لیکن وی ایس کوڈ میں بینیفیٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ اپنے کوڈ غلط لکھا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ جو کوڈ ہے آپ کا یہ والا وہ غلط ہے تو آپ اس کو کوپی کر کے وی ایس کوڈ ہے آپ نے انسٹال کر لیا ہے اس کو جلدی سے نیکسٹ کریں یہ تو ہو گیا نیکسٹ کر دیں ہو جائے گا کنیکسٹ کریں کنیکسٹ کریں کنیکسٹ جس نام سے اپنے پروفائل تصویر سیف کی ہوتی ہے جو آپ کے پکچر کی جو پکچر کی جو فائل ہے نا اس کا جو نام ہوتا ہے وہ src میں یعنی یہ جو image کا markup آپ نے display کرنا ہے سکرین پہ اس کا source کیا ہوگا اس کو source میں ایک ادت پکچر آپ کو ایک image file آپ کو دینی ہوگا تو that is called src اچھا یہ نوٹ پیٹ کو بند کر دیں اور vs code کو بھی بند کر دیں دونوں کو بند کر دیں میں باتا رہا ہوں یہ open کیسے ہوگا بند کر دیں اس کو close کر دیں نوٹ پیٹ کو بھی اچھا اور یہ زرہ فولڈر میں جائیں یہ کہاں پہ پڑھایا ہے code آپ کا اس فولڈر میں چلے جائیں جہاں پہ آپ نے وہ نوٹ پیٹ کی فائل بنائی بھی ہے میں نے ڈیکسٹوپ پہ بنائی ہوگی چھے چھے دیکسٹوپ پہ چلے جائیں اچھے دیکسٹوپ پہ چلے جائیں اچھے دیکسٹوپ پہ دیکسٹوپ پہ چلے جائیں اچھے یہاں پہ نا آپ نے ڈیکسٹوپ پہ اس کو ڈائریکٹ نی فائل کو بنانا ہوتا ہمیشہ آپ کیا کرتے ہیں ایک فولڈر بناتے ہیں ایک پروجیکٹ کا نام رکھتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے ایک فولڈر بنا گئے اس میں موف کر دیں اس فائل کو جو بہتر ابروچ ہے جو بہتر طریقہ ہے تو رائٹ کلک کر کے ایک فولڈر بنا دیں سی وی کے نام سے اور اس کے اندر اس کو آپ رکھ دیں اس فائل کو اچھا اب اس فولڈر بنا اس فولڈر کو کھول دیں اس فولڈر کو اپن کر لیں اچھا میرے پاس شاید آپ کی سکرین سٹک ہو گئی ہے شاید میرا خیال ہے آپ سکرین شیئرنگ روک کے دوبارہ شیئر کیجئے میری سکرین آپ کی اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی سٹک ہو گئی ہے یہاں پہ نا یہ جو آپ کی سی وی کی جو فائل ہے اس کا نام چینج کر کے رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کریں اس کا نام کریں اینڈیکس.html that is the correct thing correct name اس کا اینڈیکس.html بلکل ٹھیک ہے اب یہاں اوپر جو ایڈریس بار ہے جہاں پہ وہ ایڈریس بار پہ کلک کیجئے گا اس میں کلک کر دیں ایڈریس بار میں نہیں جہاں پہ خالی جگہ ہے ایڈریس بار میں وہاں پہ کلک کریں اب یہ سب جو لکھا ہوئے اس کو مٹا کے نا سی ایم ڈی لکھے ہاں پہ انٹر کر دیں جو سب لکھا ہوئے اس کو کنٹرول لے کر کے مٹا دیں سب کو اور یہاں پہ لکھیں سی ایم ڈی یہ تو آپ کے پاس آپشن نہیں شو کر رہا نہیں سمال میں لکھیں سب کچھ مٹا دیں سب کچھ مٹا دیں سب کچھ سی ایم ڈی لکھیں انٹر کر دیں یہ آپ کے پاس نے کیا کھل گیا ہے اسی فولڈر میں کمانڈ پرومٹ اوپین ہو گیا ہے یہاں پہ آپ لکھیں کوڈ سپیس ڈورٹ کوڈ سپیس ڈورٹ کوڈ اسی انٹر کر دیں ٹھیک ہے یہ صحیح طریقہ ہے ایک فائل کو ویس کوڈ میں اوپن کرنے یا نا یس کرنے یس اچھا اب یہ اینڈیکس ہے ڈورٹ ایس ٹی ایمل کی فائل کو یہ اوپن کر لیں سائیڈ میں آ رہا ہے کلک کر دیں اس پر اینڈیکس والی کو اینڈیکس والی کو ٹھیک ہے اچھا اس کو فول سکرین کر لیں ویس کوڈ کو یہ سب سے پہلا کام یہ کریں کوڈ میں آگے نا رائٹ کلک کریں اور فارمیٹ ڈاکیومنٹ کا بٹن دبا دیں جس سے آپ کا کوڈ نہیں ہے جو آگے بچھو ہوا یہ بلکل سیدھا ہو جائے گا انڈینٹیشن آٹومیٹک ہو جائے گی رائٹ کلک فارمیٹ ڈاکیومنٹ کوڈ کی درمیان میں کئی بھی رائٹ کلک کر دیں فارمیٹ ڈاکیومنٹ یہ دیکھیں کوڈ آپ کا نا بلکل سیٹ ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سیو کر دیں اس کو سیو نہیں ہوا بھائی سیو کر دیں کنٹرول ایس کر کے نہیں کنٹرول ایس شورٹ کٹ سے کریں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو کوپی پاتھ کر کے آپ اپن کر سکتی ہیں ایک اور بھی طریقہ ہے یہ لائیو سرور بھی ایک ہوتا ہے لیکن وہ بھی ہے نہیں آپ کے بس خیر کوپی پاتھ کر لیں اس فائل کا رائٹ کلک کر گئے فائل کے نام پہ رائٹ کلک کریں اور کوپی پاتھ نہیں فائل کے نام پہ ہو گئی ہے کوپی پاتھ کوپی پاتھ آچھا اب آپ چاہے براوزر میں جائیں براوزر میں جائے اس کو پیسٹ کر دیں کوپی پاتھ کو براوزر میں جائے نیا ٹیب کھول گے پیسٹ کر دیں جی جی انٹر کردیں اچھا یہ اب آپ کی نا اب یہ آپ کا کوڈ اوپن ہو گیا یہ سب کچھ سیٹ ہو گیا اب اصل مسئلہ نا ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ ہوا کیا رہا اب جائیں جلدی سے وہاں پر اپنے وی ایس کوڈ کے اندر جائیں اور مجھے دکھائیں وہ آئی ایم جی کا ٹیک کہاں لگا ہے اچھا دیکھیں یہ آئی ایم جی کا ٹیک آپ کے لگا ہے لائن نمبر ٹوینٹی پہ لیکن یہ جو پروفائل کی پکچر ہے یہ تو آپ کے فولڈر میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جلدی سے نا جو جو پکچر آپ کو لگانی ہے اس جگہ پہ وہ جلدی سے نا کاپی کر کے سی وی کے فولڈر میں لے کر آجائیں ہاں کاپی کر کے نا اس کو سی وی کے فولڈر میں لے آجائیں ڈیکس ٹوپ پہ جو سی وی کا فولڈر ہے پیسٹ کرنے یہاں پہ زبردست کیا بات ہے اچھا وی ایس کوڈ میں جائیں دیکھیں وہاں پہ بھی شو ہو گیا ہوگا وہ شو ہو گیا نا اچھا اب انڈیکس کی فائل میں جا کے نا آپ کیا کریں یہ جو ایس آر سی ہے نا اس میں جو لکھا ہوئے نام پروفائل ڈوڈر جے پی جی اس کو ریموف کر دیں اس نام کو پورا ریموف کر دیں اس نام کو بتا رہا ہوں میں کیسے ہوگا اب اچھا اب آپ لکھیں یہ ڈورٹ سلیش لکھیں ڈورٹ سلیش یہ دیکھیں آٹومائٹک نیچے سجیشن آگئی ہے نیچے جا کے اس پر کلک کر دیں یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح نام آپ کے شو ہو گیا ہے سیف کریں اس کو اور چلا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے کنٹرول اس اور جا کے گوگل کروم پہ اس کو ریفرش کر لیں پیج کو نہیں کوپی پیٹ اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بار ہو گیا نا وہ اسی کو ریفرش کرنا ہے یہاں جا کے کنٹرول آر پریس کرنا ہے یا ایف فائیو سے بھی ہو جاتا ہے کنٹرول آر کرنا ہے نہیں نہیں اس کو اسی ٹیپ میں جائیں واپس اسی ٹیپ میں جائیں جو پہلے سے کھلا ہوا تو کنٹرول آر کنٹرول آر یہ ریفرش ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایمیج دسپلی ہو گئی سہی ہے ایمیج دسپلی کرنا آگیا آپ کو کیسے ہوگا اچھا اب جلدی سے سب لوگ کیا کریں کہ یہ جو css میں نے بتائی ہے نا جتنے لوگوں نے پہلے سے cv بنائی ہوئی ہے وہ جلدی سے یہ والی css اپنے پاس اپلائے کریں ٹھیک ہے اچھا اقصہ آپ نے وہ اس کو github pages میں publish کر دی ہے اس والی website کو نہیں اس سے نہیں کیا اس سے میں کرتی اچھا وہ میں نے last class میں بتایا تھا وہ last class میں میں بتایا تھا کہ وہ host کیسے ہوتی ہے publish کیسے ہوتی ہے ایک ایسا url آپ کو مل جاتا ہے جو internet کے اوپر کوئی بھی لکھے گا تو یہ آپ کی website کھل جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے شیخ وبازہ نے یہ شیئر کیا ہے چائٹ میں ایک اپنا ریزیو میں ٹھیک ہے یہ میں copy کر کے دوبارہ بھی شیئر کر رہا ہوں تو یہ گوگل میٹ کے چائٹ کی بات کر رہا ہوں گوگل میٹ کے چائٹ میں یہ شیئر ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دوبارہ بھی دیکھیں شیئر کیا ہے اس کو آپ click کریں یہ open ہو جائے گا آپ کے بس ٹھیک ہے دیکھیں ایک website ہے نا یہ proper website بن گئی ہے تو آپ کو اپنے ریزیو میں کو ایسا کیسے بنانا ہے یہ میں نے last class میں بتایا تھا تو آپ جا کے last class والی ویڈیو دوبارہ سے دیکھئے گا پلیز اور اس کے بعد پھر آپ آج والا آج والا کام کرنا شروع کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو سارے لوگ ہیں وہ یہ اتنا کام کر چکے ہیں پہلے سے ہی ٹھیک ہے باقی لوگوں سے میری request ہے کہ جتنی css میں نے بتا دی ہے آپ کو اس کو جلدی سے اپنے cv پر اپلائے کریں ٹھیک ہے یہ جو میں نے css بتائی ہے یہ ساری اپنے cv کے اوپر آپ اپلائے کریں یہ آپ کو پوری لسٹ یہاں پہ دے دی گئی ہے جس میں تمام css کی پروپرٹی کی ایک لسٹ موجود ہے تو جلدی سے جو اس کو کریں اور اپنے cv کو جیسے شیخ عبادہ ان کو تو شاید پہلے سے آتا ہے انہوں نے تو ما شاء اللہ بڑا اچھا سا کالر والا سب لگایا ہے لیکن ظاہر ہے سب لوگوں کو نہیں آتا اس class میں اور یہ class جو ہے ان لوگوں کو بد نظر رکھی جا رہی ہے کہ جن کا کوئی پرانا experience نہیں ہے تو میرے خیال ہے اکسا آپ کا بھی کوئی previous experience تو نہیں ہے software development کو یا ہے نہیں نہیں میرا previous experience نہیں ہے یہ تھا کہ میں بجھے پر میں css اور html تھی جب میں مجھے 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 تو آپ نے html اور css سیکھی دی تو کیا بات ہے well done تو انشاءاللہ پھر مل کے جو ہے نہ صرف html css بلکہ پوری web development پوری proper website جس میں کیا کہتے ہیں ایک ایک جو پوری ایک cv جو جیسے ابھی شیخ عبادہ نے بنایا ہے ایسی cv آپ نے بنانی ہے اب یہ عظم کریں آپ اور جلدی سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے مجھے مجھے